ہیلو فرنڈ سب کا سواگتہ ٹیلی ایکسپریس پہ عمر ریاض نے کلیر کہا ہے اپنی واپسی پہ کیا کہا ہے انہوں نے اپنے واپسی پہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویڈیو میں آگے پر اس سے پہلے پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے جرد سے رہ شیئر کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر نے کلیر انڈکیشن دیا ہے کہ باس اس کے مند میں کیا ہے آنا ہے نہیں آنا ہے وہ اپنے فینس کو ڈیلیمہ میں نہیں رکھنا چاہتا ہے عمر ریاض اس معاملے میں ایک دم کلیر ہے ان کا جیسے گیم کلیر تھا ان کے تھوٹس بھی ویسے ہی کلیر ہیں اور انہوں نے کلیر بولا ہے انہوں نے کہا ہے بیگ بوز 15 کا انڈ ہونے والا جو مجھے لگتا ہے جنوری انڈ میں بیگ بوز ختم ہو جائے گا تو مجھے لگتا نہیں ہے آپ کچھ بچا ہے بیگ بوز میں پر 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 اگر بیگ بوز ایکسٹینڈ ہوتا ہے فروری میں یہاں پہ بڑی بات بولی ہے چونکہ اٹکلے ابھی بھی آ رہی ہیں کہ بیگ بوز ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے تو یہی عمر ریاض نے بولا ہے کہ اگر بیگ بوز ایکسٹینڈ ہوتا ہے فروری میں اگر وہ مجھے بلائیں گے یا آئی ویل ہیو پھر میں لوگوں سے بات کروں گا اگر وہ ایکسٹینڈ ہوگا پھر میں دیفنیٹلی ایکسٹینڈ ہوتا ہے اگر بیگ بوز ایکسٹینڈ ہوتا ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ عمر ریاض آنا چاہتا ہے عمر ریاض یہ چیز بول چکا ہے کہ مجھے کانٹیکٹ ہی کسی نے نہیں کیا ہے اگر مجھے کانٹیکٹ کرے گا تو دیفنیٹلی میں آؤں گا پر اگر شو ایکسٹینڈ ہوتا ہے دیفنیٹلی میں واپس آؤں گا تو آپ کا کیا کہنا ہے چونکہ شو کی ایکسٹینڈن کی خبریں ابھی بھی بیچ بیچ میں آ رہی ہیں اس لیے کنفرم نہیں ہو رہی چونکہ شیڑ نے ہاں نہیں کیا ہے تو شیڑ نے جب ہاں کری ہے تو آپ کو بہت جلدی ایکسٹینڈن کی خبریں بھی مجھے لگتا ہے سننے میں آنی شروع ہو جائیں گی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے جرسے شیئر کیجئے مجھے لگتا ہے